اسلام علیکم گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پاس پیپر میں جو سینننمز موسٹ ریپیٹ ہوتے رہے ہیں یہ این ایف ایس ای ایس ای اور کانسٹیبل کے پیپر میں آئے ہوئے ہیں تو اب ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن اسے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکسٹ ہماری جو اپیسوڈ ہوگی اس میں انٹونیمز ہوں گے ویڈیو 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 ونیز اتھینٹیک اتھینٹیک کا میننگ ہوتا ہے حقیقت تو اس میں دیکھیں گائز میں نے تی لکھ رکھا ہے جو کہ correct option ہے اس میں factual جو ہے وہ correct option ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت پر مبنی بات یا سچائی ہو بالکل اس میں نیکسٹ دیکھیں ایمپل ایمپل کا مطلب ہوتا ہے enough ہونا کسی چیز کا تو اس میں دیکھیں option number one جو ہے اس کے ساتھ میں نے تی لکھ رکھا ہے sufficient اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے artificial 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 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہاتھ سے بنائی ہو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہو چیز نہ ہو اس میں دیکھیں option number second جو ہے man made یہ correct option ہے option number four اس میں دیکھیں frightened اس کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ ڈراؤنی چیز جسے انسان خوف زدہ ہو جائے تو terrified خوفناک چیز deleterious اس کا مطلب ہوتا ہے نقصاندہ چیز تو اس میں دیکھیں harmful یہ نقصاندہ ہے اس کا meaning بھی same fate fate ہوتا ہے دھندلا مر جایا ہوا تو اس میں wider correct option infinite infinite کا مطلب ہوتا ہے لا محدود تو اس میں option number second endless portrait 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 کا مطلب ہوتا ہے map آپ لے لیں اس کو بھی ہم ڈراؤ کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کا نقصہ بنانے کے لئے ہم ڈراؤ ہی کرتے ہیں تو اس کا option number three جو ہے وہ cracked ہے ephemeral ہوتا ہے ڈائمی جو چیز ہمیشہ کے لئے نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کی example آپ انسان بھی لے سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں option number second short living اس کا مطلب ہی ہے تھوڑا رسا brush brush کہتے ہیں اس کا گستاق یا عجیب سرویہ ہم کسی کے ساتھ use کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں root behavior اس کو اب اس طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں appraisal appraisal جو ہے وہ کسی چیز کا جائزہ لینے کو کہتے ہیں جیسے کہ ہم اکثر لفظ بولتے ہیں estimate کس چیز کا estimate لگا لیں تو estimation لفظ جو ہے وہ بلکل اسی طرح سیم ہے appraisal کی طرح ribald ribald ہوتا ہے بتمیز استاخ تو اس میں دیکھیں vulgar اس کا meaning بھی گستاق ہی ہے تو اس میں option number one correct ہے vulgar event اس کا مطلب ہوتا ہے کام تو کچھ guys آپ کے ذہن میں یہ بھی question اٹھے گا کہ یہاں پہ work کیوں نہیں آیا تو دیکھیں ہم جب کسی mission کو پائے تک میل تک پہنچانے کے لئے کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کام ہی ہوتا ہے حقیقت میں لیکن وہ ایک mission کے طور پر ہم کام کرتے ہیں اس لئے یہاں پہ option mission جو ہے وہ correct ہے revise revise کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار چیز مطلب change ہونا لیکن اس میں یہ نہیں کہ اسی چیز کو بار بار دیا جائے جیسا کہ آپ دیکھیں ہمارا PPSG کا جو کہ new edition جب بھی آتا ہے تو اس میں جو current affairs ہیں جیسا کہ ہمارا کوئی minister change ہوتا ہے تو اس کی جگہ وہ new add کر دیتے ہیں تو اس کا option number 3 جو ہے وہ alter یہ correct ہے adversity adversity ہوتا ہے بدبختی بدقسمتی ٹھیک ہے اس میں دیکھیں اب option number 2 جو ہے وہ misfortune اس کا مطلب بھی بدبختی یا بدقسمتی ہے border ہوتا ہے landing جیسا کہ ہم پیسے کا بھی کر لیتے ہیں روپے پیسے کا یا کچھ بھی ایسے لے لیتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس کو کیا کہتے ہیں exchange invidious invidious ہوتا ہے گم نام جس کا کوئی نام نہ ہو جا اتنا وہ چیز popular نہ ہو famous نہ ہو famous نہ ہو famous ہم اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں یہاں option number 2 جو ہے وہ cracked ہے unpopular ٹھیک ہے myth myth ہم کہتے ہیں happy خوشی کو تو یہاں پہ ہم دیکھیں option number 4 merriment اس کا مطلب بھی یہی ہے خوشی infrequent ہوتا ہے کبھی کبار تو اس میں دیکھیں guys option number 4 جو ہے اس میں sometimes اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کبھی کبار abandon ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا تو اس میں ہم دیکھیں option number 2 دیکھتے ہیں discontinue چھوڑ دینا ترک کر دینا بری ناکس ہماری جو ویڈیو ہوگی اس میں انتر نیم مز رہنگ سا جی اور پلیس چیننر کو لائک سبسکرائب ڈا شئر ضرور کیجئے گا اللہ آفیس بڑ گئی چلیا ماریاں بیچ صحیح